ایک راجہ نے ماری اپنی چھے رانے مارنے کی پیچھے کی جو وجہ ہے وہ دوستو یہاں پہ تھی اس نواب کے ساتھ ہونے والی وہ لڑائی سرنگیں ہیں جو یہاں سے کافی دور جگہ جا کے نکلتی ہیں اور کچھ کھجانے والی بات بھی ہے تو کیا وہ سچے ہیں مطلب بس ایک مزاق ہے یا لوگ اس کو ایسے بولتے ہیں یہ وہ سچے ہیں لوگ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں جو سرنگ ہے یہاں پر یہ والی تھی اور اس سرنگ کو اب یہاں نمشکار دوستو میں ہوں وکرم اور آج میں ہریانہ کے ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہوں جو اپنے پچھلے اتحار سے ایک ایسا فیکٹ ہمیں بتاتا ہے جس کو سننے کے بعد میں ہمارے رونگٹے تک کھڑے ہو سکتے ہیں دوستو آج میں جس جگہ پر آیا ہوں یہ جگہ پڑتی ہے ہریانہ کے جھجڑ ڈسٹک کے اندر اور اس گاؤں کا نام ہے کتانی گاؤں دوستو یہاں پر آنے کا ہم لوگوں کا جو ایک ماتر ادیش ہے وہ ہے یہاں کی ایک ایسی پرانی اور ایک ایسی اتیاسک حویلی جو اپنے اندر ایسے راج چھپائے ہوئے ہیں جس کو آج جان کر آپ لوگ بہت دنگ رہ جائیں گے تو آپ میرے پیچھے جو یہ اتنا بڑا پورشن دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ ہے اس حویلی کا ایک تھوڑا سا بھاگ اور آج میں آپ لوگوں کو اس حویلی کی ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا جو ابھی تک آپ لوگوں سے اور ہم سے ہیں بہت زیادہ دور تو آئیے آپ لوگوں کو میں لے چلتا ہوں سب سے پہلے اس حویلی کے تھوڑے سے پاس والے حصے میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا بھارت اپنی اتیاسک چیزوں کے لیے اور اپنے اتیاس سے جڑا ہوا ہے جو ہم لوگوں کو ایک ایسی جانکاری دیتا ہے جس کو جان کر ہم لوگوں کو اپنے پراتین لوگوں کے بارے میں ایسا گیان ملتا ہے جو بہت زیادہ چکانے والا ہے اس بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کیا یہاں پر ہے دیکھنے کے لائق اس سے پہلے میں آپ کو اس کتانی گاؤں کے اندر کی اس حویلی کا تھوڑا سا ذکر دینا چاہتا ہوں دوستو آپ اس کا جو یہ فرنٹ کا پورا پورشن دیکھ پا رہے ہیں اور یہ پورے کا پورا پورشن آگے سے دیکھنے میں پروپر طریقے سے ٹوٹ چکا ہے اور اس کا جو یہ مٹی آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے اسے کہا جاتا ہے چونے پتھر کی مٹی سامنے جو آپ یہ یہاں پر یہ دیکھ پا رہے ہیں اس کی جو ایٹے دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کو اس ایٹ کو کہا جاتا ہے لاکھوری ایٹے اور اکثر اس ایٹ کا جو نام ہے وہ بادشاہی ایٹے بھی ہے جو آج سے تین سو سے چار سو سال پہلے بہت زیادہ پریوگ میں کی جاتی تھی اگر آپ اس کے کچھ گیٹوں کو دیکھیں گے تو یہاں پر ایک گیٹ آپ کو دیکھے گا جو کی آپ کا ایک ریکٹنگل فورم میں ہے اور اس کے بعد وہی ان کے پرانے جو ریپریزنٹیشن آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں لائک وہ مہراب وہ گول گول طریقے سے بنائے گئے گیٹ اور سب سے زیادہ پرمکھ بات دوستو آپ لوگ اس حویلی کی اتنی چوڑائی جو دیکھ پا رہے ہیں اس کی انٹری گیٹ کی اس سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ اس سمیں کوئی نہ کوئی ایسا ید ہوا ہوگا جس ید سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے انٹری گیٹ کو بہت زیادہ چوڑا بنایا تو ابھی ہم اس کی اچھے طریقے سے اندر جا کر ان باریک چیزوں کو کلٹ کریں گے جو ہمیں بہت سارا گیان پروائیڈ کرے گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر اس پرکار کی چار حویلی آئیں اور پہلے کے سمیں میں لوگ اس کو حویلی نہ کہہ کر چوک کہا کرتے تھے اور یہ چوک بنوائے گئے تھے ایک راجہ کے سات بیٹوں میں سے چار بیٹوں کے دوارہ اور وہ چار بیٹے جو تھے وہ یہاں پر ستھت ہوئے تھے اور ان کا اتحار جان کر آپ لوگوں کو بہت اچھا بھی لگے گا اور آپ کو ایک شاکنگ ایمپیکٹ کے بارے میں بھی پتا لگے گا تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں اس کے انٹری گیٹ کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اس سمیں کی کلاکرتی کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹری گیٹ پر پتلی پتلی لاکھوری ایٹے یہ دیکھ سکتے ہیں چونہ پتھر دوستو چونہ پتھر پریو کرنے کا سمپل سا جو ایک تات پر یہ ہوا کرتا تھا وہ ہوتا تھا گرمی کے سمیں میں تھنڈ جیسا فیل ہونا اور تھنڈ کے سمیں میں اندر کے کمروں کو گرم جیسا محسوس کروانا اور اگر ہم اس کے اندر کا view دیکھتے ہیں تو یہ سیدھے طور پر ہم لوگوں کو ایک ایسا representation دی رہا ہے جو یہاں سے چار سو سے پان سو سال پرانے اتحاس کو بتاتا ہے اگر آپ اس کے اندر کے گیٹ کو دیکھیں گے تو یہ سمپل طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے وہ pillar جن pillar کے basis پہ جن gate کے basis پہ ان چیزوں کو بنایا گیا ہے اور اس کی یہ وہی جو اوپر یوز ہونے والا مسالہ جس کے بیس پہ آج بھی یہ اتنے سالوں کے بعد بھی شئی طریقے سے یہاں پر یہ چیز کھڑی ہے اور اگر ہم یہاں پر اندر کی طرف آتے ہیں تو ورتمان سمیں میں تو خیر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ستھانیے لوگ جو اس کی دیکھرے کرتے ہیں جو ان لوگوں کے ادھین یہ جگہ ہے ان لوگوں نے تھوڑا بوتی یہاں پر بیس وغیرہ باندنے کا یا ان کے لئے جو کچھ سامان ہوتا ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے ہم ذکر کرتے ہیں یہاں پر اس کے اس شیپ کو دیکھیں آپ یہ شیپ ورتمان سمیں میں پونہ طریقے سے بربرطہ کی ایک آپ کو ریپریزنٹیشن دے رہا ہے ایک پربھاو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ سمیں کا بیٹنا اس کے امپیکٹ سامنے آپ لوگوں کو دکھائے دے رہا ہے اسی کے ساتھ میں اگر آپ ان کی ان منڈیر کو دیکھتے ہیں تو ان منڈیر پہ وہی پریوگ ہونے والے پتھر بھاری پتھر جن کے مدد سے یہ آج بھی اتنے اچھے طریقے سے کھڑے ہیں یہ اور آپ کو ایک بہت زیادہ یہاں پر ادھو چیز دکھانا چاہتا ہوں میں آئیے اگر آپ اس کے اس گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس گیٹ کی طرف آپ لوگوں کو یہاں پر یہ دکھائے دیں گے کچھ یہ چیزیں اس سمیں جب روشنی پروائیڈ کرنے کے لئے الیکٹسیٹی نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ یہاں پر رکھا کرتے تھے مشال یا پھر دیئے اور اسی کے ساتھ میں جو یہ آپ کو سیڑھیاں دکھ رہی ہیں یہ سیڑھیوں کے اوپر جو یہ بلیک بلیک آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے دوستو یہ ہے وہ مل جو کی بیٹ کا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ رات کے سمیں میں کئی ہزار کی ماترہ میں یہاں پر چمکادر ملتے ہیں اور اس کا اوپر جانے کا جو رستہ ہے یہ والا رستہ ہے یہ چار الگ الگ حویلیاں ہیں جس میں جانے کے الگ الگ جگہ سے رستے بنتے ہیں یہاں پر جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں سارے کا سارا یہ چمکادروں کا یہ مل یہاں پر دکھ رہا آپ کو اور کافی بھی ٹوپ چکے جھڑائیے تو تھوڑا سا سیفٹی رکھنا بہت ضروری ہے تو اوپر جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں کیسا بھیوں دکھائی رہتا ہے اس پورے کلے کا اس پورے محل کا تو آئیے تھوڑا سا بچ کے آنے یہ سیڑیاں کافی ٹوٹی ہوئے ہیں اس کی یہاں پر آ چکے ہیں ہم اس کے پہلے فلور کے اوپر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں کا ایک ویو دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے چیز دکھائی دیتی ہیں اگر آپ میرے اس طرف کا ویو دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ ان کی جو کلا کرتی ہے اس کو تھوڑا فوکس کریں اس کے اندر آپ کو مین ایک انٹری گیٹ دکھے گا جس کے رائٹ اور لیفٹ کے اندر یہاں پر ایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے اور اس کے نیچے والے حصے میں آپ کو کھڑکیاں دکھیں گی جو کہ اب یہ ٹوٹوی عوستہ میں ہیں اور ساتھ میں ہی آپ پہ ملیں گے آپ لوگوں کو وہ آلے جہاں پہ رکھا کرتے تھے وہ دیئے وغیرہ ابھی جہاں پر میں کھڑا ہوں دوستو یہ والی جھگہ اپنے آپ میں جانی جاتی ہے سولہ سو بتیس کی ڈوریشن کی ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک راجہ اس جگہ کے ایک ساشک ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس کی نیو رکھی تھی اور ان کے کل ملا کر سات بیٹے تھی اور ان کے سات بیٹوں میں سے جو ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا شاہ لے سنگھ ان کی دوارہ یہ والی جگہ بنائی گئی تھی آپ سب سے پہلے جب اس کے پورے ویو کو دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک کافی پرانے سمیے کا ایک کلچر اور ایک پرانے سمیے کی شیلی دکھائے دے کی کس طریقے سے وہ پریوک کیا کرتے تھے چیزوں کو بنانے کے لیے تو آپ کو میں سب سے پہلے اس کے اندر کا کچھ ویو دکھانا چاہتا ہوں کہ اندر سے کیسا دکھائے دیتا ہے تھوڑا سا دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی ان چھتوں پر تھوڑا سا یہ گھاس وغیرہ اگ گئی ہے اور اس کا جو یہ انٹری گیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن والا ایک پلر پلر کی شیپ دیکھ سکتے ہیں پلر بلکل یونیک ڈیزائن کے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں ہمیں ایسے ڈبل شیڈ کے پلر کبھی بھی دکھائی نہیں دیئے اور سب سے پرمکھ بات ہے کہ اگر ہم ان پتھروں کو دیکھتے ہیں دوستو تو یہ جو پتھر ہے بلیک کلر کے ان کو کہا جاتا ہے سلیٹ پتھر اور یہ جو سلیٹ پتھر ہے یہ ہمارے ہریانہ کے مہندرگڑ کے اندر ذاتر پائے جاتے ہیں اور ان کو یہاں پر ایک سسٹیمیٹک طریقے سے رکھ کر اس چیز کو بہت مجبوتی دی گئی ہے اس کے جو اندر کا کمرہ ہے یہاں پر رہا کرتی تھی ان راجاؤں کی ان لوگوں کی پروپر طریقے سے فیملی وغیرہ اور یہ جو آپ اس کا اندر کا ویو دیکھیں یہ پورا اندر کا ویو دیکھیں آپ اس کا اور اس کے اندر کی ویو میں سیم وہی آلے یہ نومہ یہاں بنایا ہوئے ہیں یہ لکڑی کے ان لوگوں نے آپ کے کپڑے وغیرہ ٹانگنے کے لئے لگا رکھیں ہیں دوستو ایک ایسا فیکٹ جس کو سننے کے بعد میں آپ لوگوں کو لگے گا ایک بہت زیادہ شاکنگ ایمپیکٹ سب سے پہلے آپ اس کے ان اوپر والے حصے کو دیکھیں یہ اوپر والے جو حصے آپ لوگوں کو جو لکڑی کا پورا فریم دکھ رہے یہاں پہ یہ لکڑی اتنے سال پورانے ہونے کے باوجود بھی آج بھی اپنے پوائنٹ پر بلکل اچھے طریقے سے کھڑی ہے کیونکہ یہاں پر یوز کی گئی ہیں سال کی لکڑیاں اور ان سال کی لکڑیوں کے اندر اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں ایسا بتایا جاتا ہے کہ جو شالے سنگھ تھے اور جو ان کے بھائی تھے ان لوگوں نے ان لکڑیوں کی اندر سونے کی کڑی لگوائی تھی اور اس سونے کی کڑی کے مادھیم سے یہاں کے سب سے زیادہ امیر ویکتیوں میں سے بھی وہ مانے جاتے تھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان بھائیوں کی جب یہاں کے ایک مسلم نواب کے ساتھ میں لڑائی ہوئی تو ان لوگوں نے یہاں کے اس لکڑیوں کو اتار لیا اور ان سونے کی کڑیوں کو یہاں سے نکال لیا تو ابھی ہم باقی چیزوں کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں کیا کیا اور بھی پتا لگتا ہے اور یہ والی چیز اس کا یہ ڈیزائن دونوں طرف بنا ہوا ہے اور اس کے ڈیزائن کے اوپر یہ جو آپ یہ فول نوما ایک اکرتی دیکھ پا رہے ہیں اس سے پتا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں ہشت کلا کے کتنا چیک کلا کرتی تھی تو یہ ڈیزائن کتنا سندر بنائے ہوا ہے یہ جو آلہ یہاں پہ بنا ہوا ہے اس آلے کے مادیم سے باہر کا پورے کا پورا ویو دیکھتا تھا یعنی کہ وارتہ لا وغیرہ کومنکیشن یہاں سے اچھے طریقے سے ہوتا تھا تو اس پرکار کی کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پر جن چیزوں کو دیکھنا بھی باقی ہے جو کہ ہمیں سیدھے اپنے اتحاس کے ساتھ میں جوڑیں گے دوستو یہاں پر آپ جو ڈیزائن دیکھ پارے دیواروں کے ساتھ میں ریڈ کلر کا ڈیزائن یہ یہ پورے کا پورا ڈیزائن پہلے کے سمیہ کا ڈیزائن ہے یہ اور یہ کلر آج تک بھی اپنی جھگا پہ جیسے کا تیسہ بنا ہوا آئیے بس اس کی حالت ٹوٹ چکی ہے جیسے کی سامنے والی دیوار دیوار کو آپ دیکھئے دیکھیں یہ والا جو حصہ ہے پورا کیسے اس میں دیواروں میں ترےڑے آگئی ہیں اور یہاں پر جو نیچے والا حصہ دیکھ رہے ہیں ابھی ماتر ایک اینٹ پہ دیوار کھڑی ہے پوری دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اینٹوں کا پیر اور یہ پوری کی پوری دیوار آج بھی آدھی دھوست دیوار ابھی بھی یوں کیوں کھڑی ہے دوستو اس کا یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے یہاں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں اس پورے کے پورے جھگا کو اچھے طریقے سے اور آپ سب سے پہلے یہاں پہ اس کا پورا بھیو دیکھ سکتے ہیں جو دیوارے کالی ہو گئی ہیں یہ کلائیمٹ چینجز کی وجہ سے ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ میں جو پیچھے کی طرف آپ کو یہ اور حویلیاں دکھائے دے رہے ہیں یہ بھی اسی کا بھاگ ہے ابھی ہم ان حویلیوں کو بھی اچھے طریقے سے کور کریں گے اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو دیوارے آپ کو دکھ رہی ہیں سارے کی سارے ٹوٹی عوستہ کے اندر رہی ہیں مطلب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کسی سمیں ایک بہت بڑی رونک رہی ہوگی اور اس رونک کی جو ایک چہک ہے جو تھوڑا سے اس کا انچ ہے وہ آج بھی ہم لوگوں کو یہاں پر ان کی اس کلا کرتی سے اس ڈیزائن سر اس مجبوطی سے دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سوچ سکتے کہ چار سو سے پانسو سال بیٹنے کے بعد بھی یہ چیز آج بھی اپنے پانٹ پر بہت مجبوطی سے کھڑی ہے بس کچھ حد تک یہ کلائمٹ کے ہونے والے پریورتن کو سہن نہیں کر پائیے یہ جو پچھا مندر دیکھ رہے یہ اسی ٹیم پر جس ٹیم یہ بنایا گیا تھا یا بیلی اسی ٹیم ٹیم سو چار سو سال پرانے یہ مندر بھی اس ساتھ بنوائے گیا تھا اور اس مندر میں رام لکسمن اور شیطہ کے ایسی مورتی اسٹ دادو سے بنی ہوئی جو آج کے سمیمے اسٹ دادو کی مورتی نہیں بنائے جاتی اس کی جو قیمت ہے وہ انمول ہے ہم اس کی دوسری حویلی کے اندر آ گئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایسی سرنگیں ہیں جو یہاں سے مطلب کافی اندر جانا پڑے گا اس کی دوسری تو اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں پہ کیا پتہ کھا جانا ہم لوگوں کو بھی ملنے